آج پہ جانے والے ستکر لاکھ لوگ اور مکہ مکرمہ کے اپنے رہنے والے کئی لاکھ لوگ اب اندازن یہ پروڑ کے قریب تو بن گئے یہ سارے لوگ زمزم پھٹے ہیں ان کو زمزم پھلانے کے لیے تو درجنوں کیویل لگنے چاہیے زمزم کے کیونکہ ایک شہر کو پانی سپلائی کرنا ہو تو مختلف اطراف میں ایک ایک درجن کیویل لگائے جاتے ہیں جو پورے شہر کو پانی دیتے ہیں اور وہاں تو پروڑ بندے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ سو میل کے اندر اندر جدہ تک جتنی کی آبادیاں ہیں وہاں کے لوگ بھی زمزم بھر کے لاتے ہیں گھروں میں اور کھانے میں زمزم ہی استعمال ہے اور اب تو انہوں نے حرم مدینہ میں بھی زمزم پہنچانا شروع کر دیا پھر لطف اور مزے کی بات کہ جتنے حادی جاتے ہیں یہ گھر آتے ہوئے بھی ایک ایک کین بھر کے لاتے ہیں اب دیکھو زمزم کی کتنی مقدار چاہیے استعمال کے لیے شہر کے لیے حادیوں کے لیے قریب کی آبادیوں کے لیے حرم مدینہ کے لیے گھروں کے لیے اللہ اکبر تو لگتا ہے کہ جی سینکڑوں ٹیو ویلوں نے سائے اور ایک کنویں کا پانی تو پورا آئی نہیں سکتا مگر کنویں ایک یہ نبیل استعافتان کا موجود ہے کہ ایک کنویں کا پانی کروڑ سے زیادہ آدمیوں کی ضرورت کو پورا کر رہا تھا کہ کیا متک رہے آبادی بڑھ پی جائے گی حاجی بڑھ پی جائے گی شروع میں تھوڑے حاجی ہوتے تھے ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ انیس سو تیس میں بڑا غلغلہ مچا کہ جی سفہ بڑے حاجی اوہو بڑے حاجی عرفات حاجیوں سے بھر گیا فرمایا جب گنٹی ہوئی تو تیس ہزار تھے تیس ہزار حاجیوں پہ اتنا شور مچا تھا اور آج کتنے ہوتے ہیں ستر لاکھ حاجی ہیں اللہ حکم تو تیس ہزار کی ضرورت بھی پوری ہوتی تھی آج ستر لاکھ کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو یہ کیا چیز ہے نبی علیہ السلام کا موجود اور یہ قیامت تک جاری ہوتا ہے حج پہ جانے والے سترول